موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا اے ایم رات چینل میں آج ہم دو اہم چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلے ہے کہ تائیوان کی ائر فورس کے ایف سکسٹین وی یا ایف سکسٹین بلوک سیونٹی کا چائنا مقابلہ کر سکتا ہے اور دوسری چیز کہ اسرائیل نے کچھ کلیم کیے ہیں اپنے آئرینڈ ڈوم سسٹم کو لے کر جو کہ ریسنٹی انہوں نے فلسطین کی طرف سے آنے والے روکٹس کو مار گرہا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا ریسنٹی چائنا اور تائیوان کے درمیان کشیدگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ریسنٹی چائنیز میڈیا کا یہ دعوی ہے کہ چائنا اپنی جو وہ ڈریلز وہ کر رہا ہے اپنی فائر پاور دکھا رہا ہے اردگرد تائیوان کے جزیرے کے ان کو مزید کچھ دنوں تک اب جاری رکھا جائے گا یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے امریکن سپیکر نینسی پلوسی کے آنے کے وجہ سے کیونکہ اس نے جب تائیوان آنا تھا تو اس نے چائنا کے خلاب مختلف پولیسیز وغیرہ کو مرتب کرنا تھا اور وہ انہوں نے کام کیا چائنا نے اس کے جواب میں پورے کے پورے تائیوان جزیرے کو گھیرا ہوا ہے تائیوان کا جو آئی لینڈ ہے اس کے گرد چھے نو ٹائم جاری کیے گئے نو ٹائم بنیادی دور پر ایک ایسے ایریا کی نشاندہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی سویلین ائرکرافٹ نہیں گزر سکتا کوئی سویلین بوٹ نہیں آ سکتی وہاں صرف ملٹری سے لیٹڈ مشکیں کی جائیں گی یہ ایسا علاقہ جو جنگ زیادہ ہو اسے نو ٹائم ساتھ الفاظ میں کہا جاتا ہے چھے علاقے تائیوان کے ایریا کیردگیرد نو ٹائم کے طور پر مقتص کر دیا گئے اور وہاں چائنا نے اپنی ڈسٹروئرز نیوکلئر سبمرینز اپنے فیفٹ جنریشن جہاز اپنے فورٹ پلاس جنریشن جتنے بھی ان کے لیڈنگ فائٹر جیٹس تھے ان کو وہاں ڈپلوئے کر دیا اپنی آرمی کا بہت زیادہ حصہ جن میں ٹی جن میں ٹائپ فیفٹین ٹین ٹینکس تھے ایمفیبیس اسالٹ ٹیکلز تھی اور بھی ان کے ڈی ایف فیفٹین ڈی ایف سکسٹین اور ایون ہائپرسونک ڈی ایف سیونٹین میزیلز تک کو فیوجیان کا جو علاقہ ہے وہ تائیوان کے قریب لگتا ہے وہاں ڈپلوئے کیا ہوا ہے تمام کشید کی کے شروع کے جو ایام تھے اس دوران تائیوان کے میرائی ٹو تھاؤزن جہاز کافی زیادہ ڈپلوئیڈ تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرائی ٹو تھاؤزن جہاز ایک اچھا فورت جنریشن جہاز ہے لیکن چائنہ کے جی ٹین سی جی ٹونٹی جی سکسٹین اور جی ٹین جیسے جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں وہ چائنہ کے پرانے جی ایچ سیونز ایچ سکس بومبر یا پرانے جی ٹین اے یا جی ٹین بی جیسے جہازوں کو کاؤنٹر کر سکتا ہے لیکن ان کے جو فورت پلس جنریشن جہاز ہے ان کے مقابلے میں میرائی ٹو تھاؤزن کوئی اچھا جہاز نہیں تصور کیا جاتا اسی طرح ان کا ایک اور جہاز ہے ایپ سی کے ون یہ بھی ایک فورت جنریشن کا جہاز ہے بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہے لیکن اچھا جہاز ہے جو تائیوان کی ائر فورس کا کراؤن جیولا ان کا مین ہتھیارہ ہے وہ ہے ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی تائیوان کو ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی امریکہ نے اپنے سے پہلے پروائیڈ کیے تھے ان کو دو سر پندرہ میں کو یہ ڈیلیوری وغیرہ سب کو شروع ہوا تھا اور ان کے پاس اس وقت چالیس کے قریب ایپ سکسٹین وی وائپر جہاز موجود اور مستقبل میں یہ مزید ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی لینے جا رہے ہیں چھے سٹھ کی تعداد میں اور یہ جو اب چھے سٹھ ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی لیں گے یہ پہلے والے ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی سے بھی کچھ لحاظ سے بہتر ہوں گے کیونکہ ان میں کچھ نئی پورز وغیرہ بھی امریکہ ان کو دے گا اور بھی ان کو اسے لیٹڈ مٹیریل پروائیڈ کیا جائے گا ایپ سکسٹین بلوک سیونٹی کی سورٹیز تائیوان نے اڑائیں اور میڈیا کے طرح سے پوری کوریج دی گئی اس میں ایم وان ٹونٹی سی سیون یا سی فائیو بی وی آر میزائلز ایم نائن میزائلز اور اس کے علاوہ ہارپون انٹی شپ میزائلز بھی کیری کیے ہوئے تھے ہارپون انٹی شپ میزائلز کا جو نورمل ائر لانچ ورجن ہے اس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے لیکن اس کا ایک انہینسٹ ورجن ہے بلوک آئی سی اس کی رینج تقریباً دو سو بیس کلومیٹر کے آس پاس ہے انٹی شپ میزائلز کو ایف سکسٹین بلوک سیونٹی پر کیری کرنے کا مقصد فائنیز شپ کو وارننگ دینا تھا کہ اگر آپ اپنی لیمٹ یا ریڈ لائن کروز کریں گے تو ہم آپ کے خلاف جارہیت کرنے کا حق رکھتے ہوں گے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف سکسٹین بلوک سیونٹی پوری دنیا ہے اسی جانتی ہے کہ بہت ہی کیپیبل اور زبردست فائٹر ریٹ کرافٹ ہے تو کیا چائنا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے سب سے پہلے جو میر اس کی ایک چیز ہے وہ اس کا ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار ہے اس وقت فائٹر جیٹس کی جو اہم خصوصیت دیکھی جا رہی ہے وہ ان کے ریڈارز ہیں ایون ایک امریکن پائلٹ نے بہت پرانا انٹرویو دیا تھا مجھے اب اس کا سن تو یاد نہیں ہے کس سال دیا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ آنے والے وقت میں جو انفریڈ سرچ ان ٹریک سسٹمز ہیں یہ بھی بدل دیا جائیں گے اور جو ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار ہوں گے یہی اتنے قابل ہوں گے کہ آئی آر اسٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایون اگر آپ دیکھیں تو فورت پلس جنریشن جہازوں میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ان کی آئی آر اسٹی یا ایٹو سسٹم نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار ہوتا ہے اور یہاں آنے والے دن میں اگر جارہیت کوئی ہوتی ہے دونوں طرف سے بھی تو ہو سکتا ہے ہمیں جے سکسٹین اور تائیوان کے ایف سکسٹین بلوک سیونٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملے یا چائنہ کے جے ٹین سی اور ایف سکسٹین بلوک سیونٹی ہمیں ایک دوسرے کے مددے میں قابل دیکھنے کو ملے جے ٹین سی کی قابلیت کو بھی دیکھا جائے تو اے ایسے ریڈار رکھتا ہے پیل ففٹین جیسا ایک میزائل بی وی آر کیری کر سکتا ہے جو کہ ایم ون ٹونٹی میزائل سے کئی گناہ بہتر ہے اور اس فیکٹ کو امریکنز بھی مانتے ہیں کیونکہ ایم ون ٹونٹی میزائل جو ہے ایون اس کا ڈی برجن اس کی رینج بے شک ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے لیکن اگر ہم تائیوان کو دیے جانے والے میزائلز کی بات کریں ان کی رینج ایک سو بیس ایک سو تیس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے تو یہ پہلے ستر سے سو کلومیٹر تک تو بہت اچھا پرفارم کرے گا لیکن جیسے جیسے اس کی انرجی کام ہوتی جائے گی لونگ رینج پر یہ اتنا ہی کم ایفیکٹیو ہوتا جائے گا لیکن پیل ففٹین کا کیا ہے کہ اس میں ڈیول پلسٹ ہے جیسے ہی بہت لمبی رینج تک اس میں جانا ہو اس کی پہلی موٹر اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی جو دوسری موٹر ہے وہ اگنیشن فیز کو سٹارٹ کر دے گی جس سے جو انرجی کم ہو رہی ہوتی ہے میزائل کی وہ دوبارہ بہار ہو جاتی ہے اور میزائل اپنی پوری انرجی کے ساتھ بہت لونگ رینج تک جا سکتا ہے پیل ففٹین کی رینج ایک سو پچاس سے دو سو کلومیٹر کے درمیان ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو پونے دو سو کلومیٹر رینج اس کی کنفرم ہے جو تین سو کلومیٹر رینج والا میزائل ہے وہ پیل ایکس ایکس یا پیل سیونٹین اسے کہا جاتا ہے وہ ایک علیہ دہ میزائل ہے اگر شورٹ رینج میزائلز کو دیکھا جائے تو چائنہ کے ٹی کے تھرٹی ون ہیلمانٹ باؤنٹر ڈسپلی سسٹمز کے ساتھ جی ٹن سی اور جی سکسٹین کافی پہتر اور خطرناک ثابتوں کے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگی چائنہ کے جہازوں کے خلاف لیکن اگر چائنہ یہاں جی ٹونٹی کو مین فائٹر کے طور پر سامنے لے کر آتا ہے تو ویسلی ایک سکسٹین بلوک سیونٹی کے بچنے کے کافی کم چانسز ہوں گے کیونکہ جب کشید کی شروع ہوئی چائنہ اور تائیوان کے درمیان تو چائنہ پہلے اپنے جی سکسٹینز کو اور سیو تھرٹی فائب جہازوں کو لے کر آیا تھا میدان میں لیکن جیسے جیسے وقت گزردہ گیا تو چائنہ نے جب اپنی ڈریلز کو زیادہ تیز کیا تو چائنہ اپنے جی ٹونٹی جی سکسٹینز اور دوسرے فائٹر جیٹس کو بھی لے آیا تھا دوسری اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ریسنٹلی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہیں تو آئرن ڈوم ان کا مین اس وقت کافی کلز کی ہیں فلسطین کے روکٹس کے خلاف اور بہت سے فلسطین کے روکٹ اسرائیل میں گرے بھی ہیں یہ جتنی بھی کشیدگی ہے یہ چار سے پانچ اگس سے شروع ہوئی اور ابھی تک اس میں کشیدگی چل رہی ہے تقریباً پچاس سے زیادہ فلسطینی معصوم لوگ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے فائٹر ائرکرافٹ کے بمباری کی وجہ سے اور اسرائیل ان تمام کاروائیوں میں اپنی ایف سکسٹینز اور جی بی ایو تھرٹی ون بومز کو یوز کر رہا ہے ایک نیو ریپورٹ کے مطابق فلسطین نے ابھی تک گیارہ سو سے زیادہ روکٹ لانچ کیے جن میں سے ایک ہزار سے لے کر نو سو نووے روکٹس نے اسرائیل کی باؤنڈری کو کروز کیا جبکہ باقی کچھ روکٹس تقنیقی خرابی کے ویرے سے اپنے ہی ان کے علاقوں پر گرے فلسطین کے ان نو سو نووے سے ایک ہزار روکٹس کے درمیان میں سے دو سو روکٹس نے اسرائیلی ٹھکانوں کو تباہ کیا جبکہ تین سو اسی سے پانچ سو کے درمیان روکٹس کو اسرائیل روک پایا تو ان سب کی ریشو انہوں نے چھینویں فیصد تک نکال لیا کہ جو ہمارا آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ چھینویں فیصد تک کل پروائیڈ کرتا ہے حالانکہ میرا نہیں خیالی یہ غلط میتھمیٹک انہوں نے کی ہوئی ہے کیونکہ دو سو میزائلز یا دو سو روکٹس اسرائیل کی سرزمین پر گرے ہیں اور اس سے اچھا خاصہ نقصان ہوا ہے نو سو نووے ایک ہزار میں سے تین سو اسی انہوں نے روکے ہیں اور باقی میزائلز کا کیا بنا وہ اسرائیل نے نہیں بتایا تو یہاں اس کی جو کل ریشو ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک بنتی ہے نہ کہ نائنٹی سکس پرسنٹ لیکن یہ بہت اچھی ریشو آئرن ڈوم کی یہاں ایک اور چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ فلسطین جو چھوٹے دیسی ساکتہ روکٹس استعمال کر رہا ہے وہ تین سو ڈولر کا ایک روکٹ ہے لیکن اسرائیل جو آئرن ڈوم سسٹم کا ایک میزائلی یوز کرتا ہے اس روکٹ کو روکنے کے لیے ایک ہزار یوز ڈولر کا ہے جو کہ بہت خطیر رقم بنتی ہے لیکن فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم جاری ہے اور ایک طرف دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو سو کولڈ امن پسند کہتے ہیں وہ باتوں ہی باتوں میں امن لانے میں مصروف ہیں جبکہ فلسطین میں لوگوں کا قتل ایام ہو رہا ہے امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ